اسلام علیکم ناظرین یہ ہے اردو پوائنٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو شو رامین سید کے ساتھ بولیوڈ کنگ شارو خان اپنی فلم جب ہیری میٹس سجل کی تشیری مہم کے دوران پہلی بار بھارتی شہر بنارز جہاں پہنچے اور دنیا بھر میں مشہور بنارزی پان کھائے بغیر نہ رہ سکے شارو خان اپنی فلموں دل والے فین کی ناکامی اور رئیس کے کم بزنس کی وجہ سے نئی آنے والی فلم جب ہیری میٹس سجل کو کامیاب بنانے کیلئے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور فلم کی تشیری مہم زور آف شور سے جاری رکھی ہدایتکار امتیاز علی بھی کنگ خان کے ساتھ فلم جب ہیری میٹس سجل کی تشیری مہم میں مصروف ہیں اور شارو خان پہلی بار فلم کی تشیری کے سلسلے میں بھارتی ریاست یو پی کے تاریخی شہر بنارز جا پہنچے جہاں انہوں نے انوشکہ شرما گلوکار منوش تیواری فلم کی تشیری کی فلم دون میں شارو خان نے کھائی کے پان بنارز والا گانا گایا لیکن اب بنارز کے دورے کے موقع پر وہ خود کو نہ روک سکے اور ساتھی اداکارہ انوشکہ شرما کو بنارزی پان کھلانے کھوکے پر جا پہنچے جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو مشہور پان کھلائے انوشکہ شرما بھی بنارز کے پان کھا کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بنارز جائیں اور پان نہ کھائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے واضح ہے کہ ہدایتکار امتیاز علی کی ڈائریکشن میں بننے والی کنگ خان اور انوشکہ کی فلم جب ہینی میٹ سجل چار اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی